موسیقی موسیقی آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ویجیٹیبلز دکھاؤں گی جو میں نے اس طرح شاپرز میں گروہ کی ہوئی ہیں اور کچھ میں نے دسمبر کے مہینے میں گروہ کی تھی کچھ اس سے پہلے گروہ کی تھی آج ساری جو ہیں ان کی اپٹیٹس دینا چاہ رہی ہوں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں مولی سے سٹارٹ کرتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے میری مولی کی گروہ کتی اچھی جا رہی ہے اور میں نے اسے شاپرز میں لگایا تھا تو دیکھیں کتنی اچھی اس کی گروہ جا رہی ہے ابھی تو یہ پلانٹس بہت چھوٹے چھوٹے ہیں میں نے گارڈن میں بھی لزمین پہ پھل گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اس کو ایکسپیرمنٹ جو کرنا چاہ رہی تھی کہ میں اس کو پوٹ میں لگاؤں تو یہ دیکھیں کس سائز کا پوٹ ہے اور کتی سی مٹی ہے یہ بھی کچھ شاپرز میں نے اس کو لگایا ہے یہ دیکھیں تو میں یہ دیکھیں سب سے پہلے 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 نمبر پہ مولی آتی ہے اس کے بعد اگلے نمبر پہ یہ دیکھیں وہ دینے کے پلانٹ ہے اور یہ بھی میں نے پوٹ میں گروہ کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے اس کی گروہ چیز آ رہی ہے کتنا اچھا جو ہے اس نے ہمارے پاس منٹ جو ہے ہم اس سے کاٹ کے نیکس ٹو نیکس لے لیتے ہیں تو یہ منٹ کی یہ اتنی اچھی خوبی ہے کہ آپ اس کو جتنا کٹنگ اس کی کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ فیلے گا اور ہمارا جو گملا جو ہے وہ اس کو بھار دے گا اور یہ دیکھیں ایک سر ویڈیوز میں میں آپ لوگ اسے اپنی میتھی تو شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں چھوٹے اسے پارٹ میں میں نے لگائی ہوئی ہے اور کتنی اچھی یہ بھی میرے گھر کی کچھ تھوڑی بہت جو ضرورت ہے وہ پوری اس سے ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو ہماری جو ہے وہ ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت اگر ہمیں مولی کے پراتھوں میں ڈالنی ہو یا پھر پکوڑوں وغیرہ میں ڈالنی ہو اس سے چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہماری کس طرح پوری ہو جاتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ایکسٹرہ پورٹ میں ہمیں سے لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میری پالک تو اس کو تو میں نے کافی زیادہ ہارویسٹ کی ہے کیونکہ یہ کچھ میرے گارڈن میں بھی کام آ جاتی ہے اس کے علاوہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے جو ہیں برڈز ہیں پیرٹس ہیں وغیرہ تو میں ان کو یہ ضرور ان کے ایک دو پتے جو ہیں وہ پرویوز کرتی ہوں اور اس کے اگلے نمبر پر میں نے یہ جو ہیں پھول گوبی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے کچھ ساتھ ساتھ فلاور بھی لگائی ہوئے ہیں اور یہ پھول گوبی بھی لگائی ہوئے ہیں ایک یہ پلانٹ ہے پھول گوبی کا اور ایک یہ ہے اسی طرح پلانٹ لگایا ہوئے ہیں پھول گوبی کا ساتھ اس میں یہ ہے کہ میں نے کچھ کچھ جو ہیں لیسون وغیرہ لگا دیئے اس کے ساتھ یہ چلے ڈبل فائدہ ہوگا ہمیں اور اب اگلے نمبر پر یہ دیکھیں یہ پیاز آ رہے ہیں جو کہ میں نے بہت زیادہ ہارویسٹ کیے ہیں بہت ان کی کٹنگ سے میں نے اپنے کچھ میں اس کو یوز کیا ہے دیکھیں اب کتنی اچھی مزید ایکسٹر گروہ تھا جا رہی ہے تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اگر اوپر سے کٹنا چاہیں اوپر سے کٹ لیں یا اس طرح یہ دیکھیں اس طرح یہ کٹ کے تو اس کو گرین جو ہیں پیاز کے طور پر ہم اس کو کٹ اپنے کچھ میں یوز کرتے ہیں دیکھیں اس کو بھی میں بہت زیادہ اپنی کچھ میں یوز کرتی ہوں بہت پیاری اس کی گروہ جو ہے مجھے ملی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیاز بھی ہے چھوٹے چھوٹے جو پیاز تھے میرے گھر میں میں نے ان سے یہ دیکھیں گروہ کیے تھے اور یہ دیکھیں اور اگلے نمبر پہ یہ دیکھیں میں نے دنیا گروہ کرنا سکھایا تھا آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں اس نے بھی کتنی اچھے جو ہیں لیپ پر یوز کر دیں کتی اچھی سکی ماشاءاللہ گروہ جار یہ دیکھیں کوئی انسیکٹ بھی ٹیک نہیں کرتا ہے اور یہ دیکھیں اس لات پتہ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پوٹس میں بہت زیادہ گروہ کیا ہے یہاں پر جو ہے میں نے کچھ ایسے پرانٹ سرف رکھے ہیں جو ویجی ٹیبلز کے ہیں تو باقی ہے کہ کچھ اس کو میں نے جو ہے اس لات پتہ اس کو میں نے فلاورز میں بھی رکھا ہے اسے ڈیکوریشن بھی ہے اسے کچھن کے لیے بھی ہم اسے ہم اسے پرانٹ سرف رکھے ہیں یہ یہ ہے کچھ ایسے پرانٹ سرف رکھے ہیں اور اس میں کچھ ایک پلانٹ جو ہے وہ دھنیہ کے گروہ ہو گئے تھے میں نے اسے بھی گروہ ہونے دیا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ جو ہے اور ایک اور چھوٹے سے پوٹس میں میں نے تولسی یہ دیکھیں یہ کچھن میں بھی اس کے لیے چپنے وغیرہ میں کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم اس طرح کے لیز والے ویجی ٹیبل سا ہم لگاتے ہیں اور آپ کو میں ٹماٹر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر گروہ کی ہیں پورٹ میں تو اب منمی سے ایک تو میں کسی نیکسٹر کسی اور پورٹ میں شفٹ کر دوں گی اور پھر باقی جو ہیں اسی طرح ان کو گروہ کروں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس چھوٹے سے پورٹ میں جو ہے اس ڈیسمبر میں بھی اپنے جو ہیں گھر کے میرچیز کے پلانٹ جو ہیں وہ گروہ کی ہوئے تو اب کچھ جو سردی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو ٹرانسپر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ ملکے تو دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں میرا جو ہے گو بھی تو اس طرح میں نے تھوڑی سی گھر میں جو ہیں دس پارہ کے قریب جو ہیں سبزیاں گروہ کی ہیں تو ایکچلی جو ہے بس ان کی کیر جو یہ کرنی ہوتی ہے کہ میں ان کو ان کی جو ہے سوائل چیکر کے پانی دیتی ہیں بس اور اس کے علاوہ یہ ہے ایسے فرٹیلائزر اور ایسے پیسٹی سائیڈ کارڈنک جو ہے وہ یوز کرتی ہوں اس سے انسیکٹ بھی ٹیک نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ جو میرے پاس ایلوویرہ کے بہت زیادہ پلانٹس ہیں ان کا جو میں ایک پیسٹی سائیڈ سپریے تیار کر کے وہ ان پر یوز کرتی ہوں میں کوئی بھی جو ہے سپریے کیمیکل والا ان پر یوز نہیں کرتی کیونکہ اچانک سے مجھے یہ لیوز جو ہے کٹ کے اپنے پرندوں کو بھی ڈالنے پڑتے ہیں تو میں اس لیے ایلوویرہ کا جو ہے وہ سپریے ان پر یوز کرتی ہوں یا پھر ہے نیم آئل کا سپریے وہ یوز کرتی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکل بھی کوئی انسیکٹ نہیں ہے میرے جو ان پلانٹس پہ تو آپ اس کو کورڈن کا جو ہے وہ فرٹیلیزر پلائے کرتے رہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹے پوٹ ہوتے ہیں ان میں سپیس بہت تھوڑی ہوتی ہے تو ان کو فرٹیلیزر بھی چاہیے تو فرٹیلیزر بھی پلائے کریں پرپر پانی دیتے رہیں تو یہ دیکھیں ہم تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر ہی میں کتنی پیاری پیاری جو ہیں وہ سبزیاں گروہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں میرے جو ہیں کچھ پلانٹس ہیں ٹماٹر کے تو اسی طرح دیکھیں کتنی اچھے جو ہیں ان کی گروہ جا رہی ہے تو بس اسی طرح آپ کسی بھی چیز میں یہ دیکھیں شاپپرز میں میں نے لگائے ہیں بیگز میں لگائے ہیں یہ میرے پاس ایک سرائک فین کور تھا اس میں میں نے میتھی لگا دیئے تو یہاں پر تو ابھی بہت زیادہ کورا پڑتا ہے بہت زیادہ ڈھنڈی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے کچھ جو ہیں ویجی ٹیبلز جو یہ دیکھیں کورے کی وجہ سے ڈیمیج بھی ہو رہے ہیں تو جب اب کچھ موسم بہتر ہو جائے گا تو دیکھیں پھر کتنی اچھی یہ ہمیں سبزیاں بھی برو ریوز کریں گے تو چلیں اگر آپ کو میری سبزیاں اور میری پلانٹس اور میری یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو پراپر ان سب کی گائیڈ دے سکوں کہ میں کیسے یہ جو ہے میری جیبل حاصل کرتی ہوں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ